آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی پانچ ایسی مشہور اداکاراؤں کے بارے میں جن کو بریسٹ کینسر ہوا ان میں سے چند اداکاراؤں نے بہت ہمت سے اس قاتل بیماری کا مقابلہ کیا نہ صرف اس بیماری کو ہرائیا بلکہ بالکل ویسے ہی زندگی گزار رہی ہیں جیسے اس بیماری سے پہلے تھی ان میں سے چند ایکٹرسیز ایسی بھی ہیں جو اس وقت بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں پھر انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گی اس کیریگری میں نمبر فائی پر ہے پاکستان کی سینئر اور مشہور اداکارہ عزمہ گیلانی عزمہ گیلانی کا شمار پاکستان کی سینئر اور باوقار ایکٹرسیز میں ہوتا ہے عزمہ گیلانی نے پاکستان کے لازوال ڈراموں میں کام کیا اور اپنے منفرت پہچان رکھی ستر کی دہائی کے آخر میں اپنے کیریگر کا آغاز کیا انیس سو بیاسی میں آپ کو صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمس بھی دیا گیا مگر عزمہ گیلانی نے بہت حمد کے ساتھ اس بیماری کے خلاف جنگ لڑی اپنا مکمل علاج کروایا اور اب معاشرہ بالکل ٹھیک ہے خوش و خورم زنگی بسر کر رہی ہیں عزمہ گیلانی جیسے خواتین ہمارے لیے ایک مثال ہیں کہ جب ایسی بیماری آ جائے تو بجائے گھبرانے کے اس کا علاج کروانا چاہیے اور ایسا ہی ہوا عزمہ گیلانی اب بلکل نارمل لائف گزار رہی ہیں نمبر فور پر ہے اسمہ عباس مشہور و معروف ادھکارہ اسمہ عباس جو کہ معروف ادھکارہ بشرا انساری کی بہن ہے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ اسمہ عباس کو بھی دوہزار سولہ میں کینسر کی تشخیص ہوئی اس وقت اسمہ عباس شروٹنگ میں مصروب تھی جب اس بیماری کے متعلق اس کو پتا چلا بہت سارے لوگوں نے اسمہ کو ہنسلہ دیا بہن بھائیوں سمیت دوستوں نے امریکہ انگلن جانے کا مشورہ دیا مگر اسمہ کے شہر ریٹائر کرنل ہیں اور اسمہ عباس نے سی اے میچ سے علاج کروانے کا فیصلہ کیا اسمہ عباس کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں یہاں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر میری موت اسی بیماری کی وجہ سے لکھی ہے تو میں یہاں منہ پسند کروں گی نہ کہ امریکہ یا لندن میں سی اے میچ میں اسمہ کا علاج ہوا اور اب ماشاء اللہ اسمہ عباس بلکل ٹھیک ہے اپنے روٹین کی لائف گزار رہی ہیں نمبر تین پر ہے مشہور و مروف ادھگارہ نائلہ جعفری نائلہ جعفری کا شمار پاکستان کی مشہور اور سینئر ایکٹسیز میں ہوتا ہے 2017 میں نائلہ جعفری کو کینسر کی تشخیص ہوئی اور نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ نائلہ جعفری کو اس مرض کی تشخیص تب ہوئی جب نائلہ اس بیماری کی آخری سٹیج پر تھی مگر سلام ہے اس باہمت عورت کو جو ذرا بھی نہیں گھبرائی نائلہ جعفری نے نہ صرف اس بیماری کو قبول کیا بلکہ پوری دنیا کے سامنے خود کو پیش کیا کیموں کی وجہ سے نائلہ کے تمام بال اتر گئے مگر وہ پھر بھی نہیں گھبرائی وہ خود کو دنیا کے سامنے لے کر آئی اور بتایا کہ ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے آج تک نائلہ جعفری اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نائلہ جعفری کو سیدو تندرستی دے ممبر ٹو پر ہے وینہ ملک شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ مشہور و مروف ایکٹرس و سکینڈل کوئین وینہ ملک بھی اس بیماری سے نبرزما ہو چکی ہے دوہزار انیس میں وینہ ملک کو اس بیماری کی تشخیص ہوئی اور وینہ ملک نے فوری اس بیماری کو سیریس لتے ہوئے اپریشن کروایا جس کی وجہ سے وینہ ملک بلکل ٹھیک ہے وینہ ملک کی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے اس میں اس بیماری کا بہت بڑا رول ہے اب وینہ ملک نے خود کو کافی بدل لیا ہے اور خوشحال ازواج زندگی گزار رہی ہیں نمبر بھن پر ہے پاکستان کی مشہور و مروف ادا کرہ نادیہ جمیل جو بچوں کے حقوق کے لیے بہت کام کرتی ہیں اسی مہینے اپریل دوہزار بیس میں نادیہ جمیل کو بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی نادیہ جمیل نے وقت ضائع کیے بغیر ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور فوری اپریشن کروانے کا فیصلہ کیا اب سننے میں آیا ہے کہ نادیہ جمیل کا اپریشن ہو چکا ہے اور ماشاء اپریشن کامیاب بھی رہا ہے لیکن نادیہ جمیل ابھی بھی ہسپیٹل میں ہے فنکارو سمیت ان کے فینس نے نادیہ جمیل کے لیے بہت دعائیں کی اور انشاءاللہ نادیہ جمیل مکمل صدیاب ہو کر ایک بات پھر ان کو ڈراما انڈسٹری اور دیگر سوشل کام کرتے ہوئے دیکھا جائے گا دوستو ہماری یہ ویڈیو ان تمام خواتین کے لیے ہے جو ایسے مرز کو سن کر نہ صرف پریشان ہو جاتی ہیں اگر یہ پرابلم ان کو ہو جائے تو وہ سوچ سوچ کر خود کو ختم کر لیتی ہیں ہمارا مقصد ایسی تمام خواتین کو ہونسلہ دینا ہے ان کو دکھانے اور بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اور دیکھیں جن کے ساتھ ایسا ہوا تھا وہ تمام آج خوشحال زندگی گزار رہی ہیں یہ قابل علاج مرز ہے خود کا دھیان رکھیں اور مضبوط رہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا خصوصی طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ جو ایسی مرز میں مبتلا ہیں شکریہ